سواغت ہے آپ کا مہدنیش گوتم جن یو ماملے کے آروپی کنہیہ کو آج پٹیالا ہاؤس کورٹ میں پیش کیا گیا کورٹ نے کنہیہ کو چودہ دنوں کی نیائی خداست میں بھیج دیا ہے کنہیہ کی پیشی کے وقت آج بھی کورٹ میں جم کر ہنگامہ ہوا وکیلوں نے پترکاروں پر حملہ کر دیا او بی وین پر پتھر بازی کی گئی خبر یہ بھی آئی کہ کورٹ پریسر میں کنہیہ کے ساتھ بھی مار پیٹ ہوئی لیکن پولیس اس بات سے انکار کر رہی ہے جین یو ماملے میں آج دن بھر ہائی وولٹیج ڈراما چلتا رہا پٹیالا ہاؤس کورٹ میں کنہیہ کی پیشی کے دوران وکیلوں کا غصہ کنہیہ پر نکلا کنہیہ کی وکیلوں نے پٹھائی کر دی کورٹ میں آج پتھر بازی بھی کی گئی پتھر بازی وکیلوں کی طرف سے کی گئی وکیلوں نے میڈیا پر پتھر پھینکے کافی دیر تک یہ ہنگامہ چلتا رہا آپ کو بتا دے نیشنل ہیون رائٹس کمیشنر نے پٹیالا ہاؤس کورٹ میں پتھرکاروں کے پٹھائی کے ماملے میں نوٹس بھیجا ہے خفیہ ایجنسیوں کے مطابق عمر خالد نے 9 فروری کو دیش بھر کے 18 وشویت دیالائیوں میں پردرشن کی یوجنا بنائی تھی اس کے لیے خالد نے اپنے سمرتھکوں کو الگ الگ جگہوں پر بھیجا بھی تھا عمر خالد کا سنگٹھن ڈیموکریٹک سٹوڈنٹ یونین یعنی ڈی ایس ایو ہے اور اسی سنگٹھن کے بینر تلے عمر خالد نے جینیوں میں 9 فروری کی رات پردرشن کیا تھا جواہر لال لہرو وشویت دیالائی یعنی جینیوں میں دیش ویرودھی ناری لگنے کے ویرودھ میں دیش بھر میں پردرشن ہوئے ہم آپ کو دو تصویریں دکھا رہے ہیں پہلی تصویر ہے دل لکھی جہاں جنتر منتر پر بیجے پی نے پردرشن کیا دوسری تصویر ہے ہیدر آباد کی جہاں بجرنگ دل نے ویرودھ پردرشن کیا بجرنگ دل کے کارکرتاؤں نے جینیوں میں افجل گروہ کے سمرتھن میں اور دیش ویرودھی نارے لگانے والوں کے خلاف کڑی سے کڑی کا روائی کرنے کی مانگ کی جو بھی لوگ رانچ کرونی مرکسکتہ کے ساتھ ایس اخلاف ساجیش کے ساتھ یہ سینے کر رہے ہیں وہ بہت سے نہیں چلے گا اور ان راجنیسک پارٹیوں کو بھی ہم آدھا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ راجنیسک پارٹیاں جو پارٹیاں کہ اس بات کو سمجھے بنا کہ جو سمرتھن وہ ایسی طاقتوں کو دے رہے ہیں وہ سمرتھن ان کا ایسی طاقتوں کو نہیں اس سیدھے سیدھے راجنیسک پارٹی دیش کی راجنیسک پارٹیوں کو جا رہا ہے ادھر دلی پولیس کمیشنر بی ایس بسی نے اپنے بیان میں صاف کر دیا ہے کہ کنہیہ کمار کے خلاف پریابت ثبوت ہے اور اسے اس کے بعد ہی گرفتار کیا گیا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں انویسٹیگیشن آپ کر رہے ہو تو آپ بتا دو آپ پوچھ رہے ہو میرے سے سوال جواب آپ خود دے رہے ہو میں دیکھئے ایسا ہے جو بیقتی انویسٹیگیشن کر رہا ہے اگر وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس میں پریابت ثبوت ہیں تو آپ کے پاس میں دو ہی آپشن ہے یا تو میری آپ بات مان لو یا میری بات نہ مانو اور آپ میری بات مان لوگے معاملہ ختم اگر آپ میری بات نہیں مانتے تو اس کے بعد میں آپ بیٹھ کے جو ہے اس کے اوپر جو مرضی بکھیان کرتے رہو پٹیالہ ہاؤس کوٹ کے بعد جینیو بیواد میں گرفتار کنہیہ کی سنوائی کے دوران سپرنگ کورٹ میں بندے ماترم کے نعرے لگے ایسا کرنے کے لیے راجیب تڑک نام کے وکیل کو حراست میں لیا گیا حالانکہ کورٹ میں معافی مانگنے کے بعد انہیں چھوڑ دیا گیا یہ ہم نے نہیں کہا ہم نے کہا ہم میری بھارت ماتہ پہ بھارت ماتہ پہ مدر لینڈ پہ کوئی اٹیک کرے گا تو میں مرنا پسند کروں گا لیکن یہ سننا پسند نہیں کروں گا یہ کسی نے ہمارے سامنے کسی نے نہیں کہا ہمارے سامنے کسی نے نہیں کہا ہمارا یہ کہنا ہے دیکھئے میں اب بھی کہہ رہا ہوں دوسری طرف جینیو میں بوال کے بیچ جینیو کا دورہ کرنے کے معاملے میں راہل گاندھی کے مشکلیں بڑھتی دیکھ رہی ہے لہابار ہائی کورٹ نے کانگرس سپادہکش راہل گاندھی کے خلاف داخل جنہیت یاچی کا منظور کر لی ہے جینیو ویباد کے بیچ راہل گاندھی تیرہ فروری کو یونیورسٹی کیمپس پہنچے تھے راہل نے وہاں کے چھاتروں کا سمرتن کرتے ہوئے کیندر سرکار کو نشانے پڑھ لیا تھا راہل کے خلاف داریا جگہ کے سنوائی مارچ مہینے میں ہوگی دیپک بشٹ کے ساتھ ویویک شرما لائیو انڈیا ڈلی سپریم کورٹ نے آج کنہیا کی سرکشہ کے معاملے میں دلی پولیس کے کمیشنر بی ایس بسی کو طلب کیا اور کورٹ سے باہر آنے کے بعد بسی نے کہا کہ وہ کنہیا کی سرکشہ کی سو فیزدی گیرنٹی رہتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ پولیس کنہیا کی زمان تیاجکہ کا کورٹ میں ویرود نہیں کرے گی مجھے اندیوز ساکتے ہیں چلیتس نے کہا ہے ہم نے سورج استعمالا کیا ہے جیشتی ہے اس کے ساتھ اور دنچbedی ہے ایرانی شهاہت میں حاصل رہا ہے اور ان کے سورج کی کیا ہے ایک ان حاصل رہا ہے وہ ایرانی شهاہلا رہا ہے آپ کو حاصل رہا پاس کسی کہ جب کیا جسلی ترکیقی ترقیقی ہوا ہے تو وہ بایچ جانب کسی طور پر اوٹھنا ہم ہمارا کنی طور پر ایک کسید درستی ایرانی، ایرانی جانب کسید توٹ میں جب ہنگامہ اور مارپیٹ ہو رہا تھا اس وقت ہمارے سمواد آتا دیپاک بشت وہاں موجود تھے جو پورے معاملے کی جانکاری دے رہے ہیں اس وقت ہم پٹیرا ہوسکورٹ کے اندر ہیں اور یہاں پر گیٹ کے اندر خود دکھا سکتے ہیں کہ وکیل جو اس وقت کئی لوگوں کو پیٹ رہے ہیں آپ دیکھیں ہمارے کیمرے میں خاص کیونکہ ان وکیلوں کا کہنا ہے کہ جو بھی کرنیا کے ساتھ رہے گا اس کو ہم بالکل بھی نہیں چھوڑیں گے اور جو کالے کورٹ میں وکیل ہیں یا ایک ہی جو اندر درمشالہ ہے اس میں پیٹا جا رہا ہے اور یہاں پر وکیلوں کو روکنے کے لئے کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ پولیس کرمی سرکشہ کرمی باہر ہیں لیکن وکیل کھلے آم کئی لوگوں کو پھیٹ چکے ہیں اور یہ یہاں پر صرف اکنیا کا ویروز ہو رہا ہے اور کوشش یہ کی جاری ہے کیا کیوں پیٹا جارا لیکن کسی کو پتا نہیں لیکن آپس میں کئی لوگوں کو پھیٹ چکے ہیں اور اس کی وجہ سے یہاں پر کافی گہمہ گہمی ہو چکی ہے کامرامن امیت ماجو کے ساتھ دیپک رسٹ لائیو انڈیا دلی جیل سے کنہیہ نے دلی پولیس کو ایک خط لکھا ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ کنہیہ کے اس چٹھی میں کیا کچھ ہے اس نے لکھا کہ میرا نام کنہیہ کمار ہے میں بھارت کے سمیدھان کے پرتی وشواس رکھتا ہوں نو فروری دوہزار سولہ کو ہمارے وشوی دیالے میں ایک درگا کی پونڈ گھٹنا گھٹی جس کے میں نندہ کرتا ہوں ویبینی سوتروں سے پراتھ ویڈیو دیکھنے کے بعد پتا چلا کہ جیلیو میں کچھ جیلیو کے اور کچھ باہر کے لوگوں نے اسمیدھانی نارے لگائے میں ان ناروں کا سمرتھک نہیں ہوں تو پٹیالا ہاؤس کوٹ میں آج بھی پترکاروں کے ساتھ مارپیٹ ہوئی فرس پوست کے پترکار تاریخ انور کی وکیلوں نے پٹائی کی تاریخ انور سے بات کی ہماری سمباداتہ بشنے پٹیالا ہاؤس کوٹ کے باہر ایک پترکار تاریخ انور ہے فرس پوٹ کے ریپورٹر ہیں ان کے ساتھ مارپیٹ کی گئی ہاں پہ کیمرہ سے پورا کور کرنے تھے تو آپ اندر کی طرف کھچے گئے تھے ہاں میں اندر لیپ کھچا نہیں گیا تھا میں اندر لیپ سائٹ میں کھرا ہوا تھا بس گیٹ سے دو قدم آگے لیپ سائٹ میں کھرا ہوا تھے جہاں پہ پولیس والے بڑی تعداد میں کھرے ہوئے تھے وہاں پہ کھرا ہوگے میں لکھ رہا تھا اپنے فون پہ چکہ مجھے بھی لائپ اپ ڈیٹ بھیجنا تھا اسی ویچ اس سائٹ جو وہ لائر جو کنائیہ کے فیور میں نارے بازی کر رہے تھے اس میں سے کسی کو ایک کو کھیچ لیا اور کھیچ کے اندر لے گیا بڑی طرح سے مارنے چلو کیا جب وہ رائٹ سائٹ میں کیبین بنی ہوئی ہے کیبین کے بڑا بر میں اس کو مار رہے تھے میں وہاں پہ گیا اور میں نے ایک فوٹو کلے کیا اسی ویچ یہ کرتے ہوئے مجھے کسی نے دیکھ لیا میں میرے فون کو کسی نے کھیچا میں پلٹا پلٹا تو وہ آدمی میرے فون سے وہ ڈیلیٹ کر رہا تھا فوٹو ڈیلیٹ کیا اس کے بعد اس نے مجھے فون دے دیا وہ ہٹ گیا وہاں سے لیکن دوسرا آیا ایک دم سے اور مجھے ہاتھ پکڑ کے کالر پکڑ کے کھستا ہوا وہ وکیلوں کی بیش بیو سامنے ہاں سب کے سب لائرز تھے اور اس کو لیٹ کر رہے تھے چوان صاحب تو اس کے بعد انہوں نے آپ کو اندر لے کے کھنے ہاں اس کے بعد سب کے سب بڑس پڑے جبکہ وہاں پر پیرا میلٹری کی فون سے وہاں پر سینٹر سی آر پی ایف کے لوگ موجود تھے وہاں پر ڈیلی پولیس کے لوگ موجود تھے کوئی کچھ نہیں کر رہا سب کوئی دیکھ رہا ہے آپ نے جب ان کو بولا پترکار ہوں میں نے بولا کہ میں پترکار ہوں میں لکھ رہا ہوں مجھے گیٹ سے باہر کھول گیٹ کھولنے کو تیار نہیں جب وہ گیٹ تب کھولا جب یہاں سے لوگوں نے بہت پریشر کیا باہر سے چلانے لگے لوگ سب جا کے اس نے گیٹ کھولا آپ کے موبائل کا ڈیٹا وغیر رکھا تھا انہوں نے اپنے پاس یہ ڈیلیٹ کر دیا تھا نہیں وہ ڈیلیٹ کیا جو فوٹو میں نے کلک کی تھی جس کی وجہ کمپٹ آئی ہوئی وہ فوٹو ڈیلیٹ ہو گئے اب آپ کھولیس کمپرینٹ کریں گے میں کھول کروں گا تاریخ کے ذات کافی مارک پیٹ ہوئی ہے پٹیالا کوٹ کے اندر کامرامن امیت ماشکو ساتھ دیپک ویسٹ لائیو انڈیا ڈلیٹ اور کل سی پی آئی کی مائنورٹی سیل کے ایک ویقتی کی پٹائی کی گئی تھی اور آج آل انڈیا سٹوڈنٹس فیڈریشن کے کارکرتہ کو بھی پیٹا گیا ایک بریک کے بعد جی اینیو پر جانگ اینڈی ایچ کی دنیا میں آپ کا سواگت ہے بات چاہو تسیتے مسالیاں دی چھین چاہو آپ کے میل بارنے سے ڈی ایچ در ایل سپائی سف انڈیا روپ منترہ آیورویدک فیس پریم آنڈ فیس ووش اس میں ہیں بارا خاص آیورویدک جڑی بوٹیوں کا سندلت مشرم یہ کوئی کوسمنٹک نہیں آیورویدک آشدی ہے بھیمک پالنے کا شوق ہے then سنٹیکس دوز میکس نو سنس لیکن اگر آپ کو دروازے چاہیئے جو ہے درمائٹ اور بورر پروف then سنٹیکس دوز we make sense چکنیش I think a chicken چھین find you your car insurance now on coverfox.com پرکرتی جیسی شدتا ہماری پہچان MTH مسالے the real spice of india کچھ جواب ایسے بھی کجھنے ایک زار ہے اپنے سوالوں کچھ ایسے ہی سوال اکھیں میرے ساتھ جواب دوسر کار پریشانیوں سے بھرے نہ جانے کتنے دنوں مہینے اور سالوں کا انتظار جب ختم ہو جائے صرف ایک فون گھوانے سے تو پھر آپ اسے کیا کہیں گے live india helpline ساتھ فلای بیان موسیقی 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 وکیلوں نے All India Student Federation کاری کرتا پرمود کو پیٹا جو کہ ہریانہ کے سونی پت کا رہنے والا ہے پرمود سے بات کی ہماری سنباداتا دیپاک بیش نے ایڈوکیٹ بھائی ہیں ہاں پہ کچھ کام سے آئے تھے سونی پت سے ٹھیک ہے نا سر تو پھر کیسا آپ اندر پہنچے ہیں سر میرے کو یہ بولا گیا کہ یہ جینو سے ہے اور اس نے پاکستان جندہ بات کے نارے لگایا ہے تو پورے ان ایڈوکیٹوں نے میرے کو مارا یہ بول کے کہ یہ پاکستان جندہ بات کے نارے لگا رہا تھا سر میں سونی پت سے ہوں پرمود سر میں اے اے سب سے ہوں ایسے تو ٹھیک ہے نا سر پرمود نام ہے سر میرا نا سر انہیں نے تو میرے کو مارا انہوں نے بولا ہے کہ پرمود یہ جو لڑکا ہے اس نے پاکستان جندہ بات کے نارے لگایا میں نے ایسا کچھ نہیں بولا سر اور میرے کو مارنے لگے اور نیچے گیر کے وہ کلوں نے میرے کو بہت مارا بہت مارا پولیس والے بھی وہاں کھڑے کھڑے دیکھ رہے تھے میں نے سبی سے تو یہ وہ شخص ہے جس کو بڑی بری طرح سے پیٹا گیا صرف ہمارے ساتھ یہ شخص ہے جنہوں نے اپنے آپ بیتی پٹائی اور کوٹ پر سر کنگر بہت بہت سے ان کو پیٹا گیا کیمرمن امیت ماجو کے ساتھ دیپک بسٹ لائی ویڈیا جلی سپریم کورٹ میں وندے ماترم کا نعرہ لگایا گیا اور یہ کرنے والے وکیل راجی ویادو ان سے بات کے ہمارے ساتھ راکیش کمار سنگھ نے ہمارے ساتھ آرپی لوتھرا صاحب بھی ہیں اور راجی ویادو بھی ہیں جنہوں نے کوٹ پرشن میں کوٹ نمبر پانچ میں جب یہ سنوائی چل رہی تھی تو انہوں نے وندے ماترم کا نعرہ لگایا آئی ان سے بات کرتے ہیں سر آخر کن باتوں کو لے کر کے ایسا ماحول کوٹ کے اندر بنایا گیا میں نے جو میرا اعتراض تھا کہ یہ پروسیڈنگز کے لیے اپپیپریٹ فورم نہیں ہے میں کسی جو وہاں پر ہوا نہ میں اس کو جسٹیفائی کر رہا تھا نہ میں وہاں پر پریزنٹ تھا نہ مجھے نہ میں اس چیز کو کر رہا تھا میرا اعتراض صرف یہ تھا کوٹ کے سامنے پانچ نمبر کوٹ میں کہ یہ جو پروسیڈنگز کو ہائی جیک کیا جاتا ہے یہ پبلسیڈی سٹنٹ کوٹ کئی بار کہہ چکی ہے اس کو سپریم کوٹ میں لانا اپنے آپ میں یہ غلط تھا کیونکہ ایسی کوئی بھی پاور جو یہاں وہ کہہ رہے تھے وہ ساری پاور مجسٹریٹ کے پاس تھی سیشن کوٹ کے پاس تھی ہائی کوٹ کے پاس تھی لیکن آپ چھوٹی سی بات کو لے کے آپ یہ لے آئے کیا پہلے کبھی جھگڑے نہیں ہوئے کوٹوں میں لیکن سوال سوال یہ اٹھتا ہے کہ سر جو اس دن میں میں کوٹ روم میں خود موجود تھا جو ہوا اس سمیں جیس میں نے کوئی بھی ایکسن نہیں لیا اور اور لگاتار مار پیٹ کی گھٹا جاری تھی ڈسٹھیک جیس صاحب نے ایکشن نہیں لیا تو اس کے لیے ڈسٹھیک جیس صاحب جب میں ان سے پوچھیں گے کیوں نہیں لیا وہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے میرا سبجیکٹ ہے کہ یہ پروسیڈنگ وہاں ہو سکتی تھی میں تو صرف اتنی بات کو لے کے آیا ہوں ایک بات اب دوسرا جو آپ نے میرے کو سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ جو نعرے لگے میں نے ایک منٹ نہیں سوالی سر جلد بات نہیں کریں گے سر میں آپ سے پوچھنا چیز بات نہیں کریں گے آپ پریشتی آگے گے آپ کو وندے ماترم کا نعرہ لگانا پڑا کوٹ کیا میں بتاتا ہوں کیا آپ نے بھاونہ میں بہت کے ایسا کیا یا پھر پہلے سے کوئی اوڈنہ تھی کہہ رہا ہے کہ ان کا کوئی انٹینشن نہیں تھا یعنی جو کوٹ میں سنوائی چل رہی تھی کوٹ روم میں کوئی آشاہ نہیں تاکہ وندے ماترم کا نعرہ لگایا جا حالانکہ سپریم کوٹ نے ان کو جب راجی ویادوں نے کہا کہ میں نے بھاونہ میں بہت کے ایسا کیا ہے تو سپریم کوٹ نے ان کو ماں بھی کر دیا کیمرا سوگی جیشان کی ساتھ راکیس لائیو انڈیا دلی بی جے پی اور کانگریس کا اس مددے پر کیا کہنا ہے سنیے میں اس لشے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں میں نے اپنا پک چوستار سے رکھ دیا ہے اور میں قانون اور فمیدان میں جسواس رکھنے والا وقت ہوں جب سمیں آئے گا اس لشے میں بات چیت نہ کر بڑے افسوس کی بات ہے کہ ابھی بھی اگر آپ دیکھیں حال میں ابھی کوٹ میں ہم نے دیکھا کہ جس طرح پترکاروں پر حملہ پھر سے بھارت جنتہ پارٹی کے سمرتک وکیلوں نے کیا ہے وہ وکیل مار پیٹ کر رہے ہیں جنہوں نے شکشہ لی ہے کہ کانسٹیوشن کا کس طرح ہم رکشہ کریں گے انیائے کے خلاف آواز کانونی طریقے سے کریں گے اگر کسی سے ان کو پترکاروں کو کیوں پیٹ رہے ہیں ارے آپ کوئی بھی تمام کہانیاں دکھاتے ہیں ہمارے پارٹی کے خلاف بھی دیتے ہیں تو مار پیٹ پہ آ جائیں گے تو کیا یہی پرجاتنتر ہے